صحافی متیولہ جان کے اگواہ کی ویڈیو کے بعد صحافیوں کا ردعمل بھی سامنے آ گیا سینئر صحافی متیولہ جان کی اہلیہ کے مطابق ان کے شوہر کو نامعلوم افراد نے اگواہ کر لیا اور ان کا کچھ پتہ نہیں متیولہ کی اہلیہ کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی کو آج صبح سکول چھوڑا جس کے بعد ان کی گاڑی مل گئی ہے گاڑی کی چابی اس کے اندر ہی لگی ہے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے جنگ سے مبستہ صحافی ازاز سید نے بتایا کہ سینئر صحافی متیولہ جان غائب ہیں انہیں نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے اور ان کی بیوی نے اس خبر کی تصدیق کی ہے ازاز سید نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں متیولہ جان کی گاڑی کی ویڈیو شیئر کی جس وقت متیولہ جان کو نامعلوم افراد نے اگواہ کیا تو ویڈیو میں نظر آنے والی گاڑی میں موجود تھے صحافی اصد علی تور نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر متیولہ جان کو اگواہ کیا جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اپلوڈ کی اور لکھا کہ متیولہ کو دن دہارے اسلام آباد کے علاقے جی سکھ سے اگواہ کر لیا گیا ہے یہ خبر سامنے آنے پر صحافیوں اور عالمی تنظیموں کی توجہ اس جانے مفضول ہوئی تو اسی طوران متیولہ جان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا جو ممکنہ طور پر ان کے بیٹے نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے والد کو دار الحکومت اسلام آباد کے وسط سے اگواہ کیا گیا ہے میں انہیں تلاش کرنے اور ان کے گمشدگی کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتا ہوں اللہ ان کی حفاظت کرے متیولہ جان کی گمشدگی کی اطلاع دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ٹویٹر پر ان کے حوالے سے ٹراب ٹرنڈ بن گیا جس میں انہیں واپس لانے اور رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانے سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں متیولہ جان کی فوری اور باحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا گیا سینئر صحافی متیولہ جان کو اگواہ کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صحافیوں کا شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے واضح رہے کہ چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینئر صحافی اور انکر پرسن متیولہ جان کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف توہین امیر الفاظ استعمال کرنے کے الزام میں نوٹس بھی جاری کیا تھا اس کیس سے متعلق ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کردی تھی جبکہ سپریم کورٹ میں روح حفظتیں سماعت ہوگی موسیقی